جہانگیر ترین روم لیگ نے تحریک عدم اعتماد کے لیے درکار نمبرز بھی بتا دیئے رانہ سناؤلہ بولے قومی اسمبلی میں ساتھ اور پنجاب میں چودہ ووٹ کم ہیں ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کر رہے شہباز شریف روزانہ دو سے تین ملاقاتیں کرتے ہیں شہباز شریف اور جہانگیر ترین ملاقات پر جواد دینے سے گرے زم جہانگیر ترین کبھی بھی پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے حکومت کو وفاق اور پنجاب میں کوئی خطرہ نہیں تحریک عدم اعتماد شوق سے لائیں وفاقی وزیر اطلاعات پبواد چہدری کا اپوزشن کو کھلا چیلنج کہا اپوزشن کو سینٹ کی طرح قومی اسمبلی میں بھی موں کی کھانا پڑے گی عمران خان کے لیول کا کوئی شخص پاکستان میں نہیں فضل الرحمان بلابل بھٹو مریم نواز اور شہباز شریف سیاسی بونے ہیں سینٹر فیصل جاوید بولے کیسز سے نجات کے لیے عدم اعتماد کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں پراچی میں ڈاکو کی فائرنگ سجان بہت سینئر صحافی اتھر مطین کی نماز جنازہ آدھا تدفیم یاسین عوض قبرستان میں ہوگی نماز جنازہ میں گونرسند سیاسی سماجی جماعتوں کے رانماؤں اور صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت رفقہ شدت غم سے نڈھال قاتل کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ کی سربراہی میں ٹیم تشکیل کراچی میں سٹریٹ ٹرائم کے واقعات بڑھنے پر تشویش ہے پولیس کو ضروری ہدایات جاری کی ہیں امید ہے بہتری آئے گی وزیراعالہ سندھ مراد علی شاہ کی گفتگو کہا سیپ سٹی کے معاملات آخری مراحل میں ہیں وزیر اطلاعات سعید غنی بولے کراچی پولیس درست سمت میں جا رہی ہے معاشی حالات جرائم بڑھنے کی اہم وجہ ہیں صحافی اتھر مطین کے قتل پر امکیم اور جماعت اسلامی کے رہنما سندھ حکومت پر برس پڑے آمیر خان بولے سندھ حکومت کراچی کو نقصان پہنچا کر ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے فسیم اختر نے کہا اب کراچی والے سٹریٹ ٹرمنل سے مضاہمت نہ کریں حافظ نئیم الرحمان کا کہنا تھا کیا ہم عوام سے کہیں کہ وہ ٹیکس دینا چھوڑ دیں کراچی ڈاکووں کے رحم و کرم پر آ گیا گلشن اقبال بلوک سولہ کی ایک بیکری کے سامنے ڈکیتی کی دوران مضاہمت پر فائرنگ سے گارڈ زخمی ہو گیا گزشتہ رات ہونے والی بارداد پر موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان گارڈ کا اسلحہ اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے واقعی کی سیسٹی بھی پھوٹنٹ منظر آن پر آ گئی پولیس والا کوئی سیو بھی نہیں ہے ار جگہ چوری چکوری ہو رہی ہے ابھی میرے سامنے پرسو بھی ہے یہ روڈ پہ ہوئے خالی روڈ بساڑھے تین لاکھ روپے لے کیا دن دیار ہے اسی طرح چلتا رہا تو کراچی شہر پرامن شہر دوبارہ نہیں رہے گا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بجاوہ سارے کراہیم سے بڑھا پڑھا واقعستان یہ ختم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس میں ہمارے لوگ ملوث ہیں نہ جان محفوظ نہ مال محفوظ کراچی کے شہری ڈاکوں کے رحم و کرم پر بڑھتی ہوئی بارداتوں پر پولیس کے خلاف ہڑک مٹھے پشاور پولیس ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر ہی سٹیشن پر دستی بم حملے میں تین اہلکار زخمی ہو گئے نکاب کوش حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھا پولیس کے مطابق زخمی اہلکاروں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا علاقے میں سرچ اپلشن جاری بجلی سارفین ہو جائیں ایک اور بڑے جھٹکے کے لیے تیار بجلی کے قیمت میں چھ روپے دس پیسے فی یونٹ اضافے کا بڑا بم گرانے کی تیاری کر لی گئی سینٹرل پاور پرچیزنگ ایڈنسی نے نیپرا میں جنوری کی مہانہ فیول اجسمنٹ کی مدد میں درخواست دائر کر دی نیپرا سی پی پی اے کی درخواست پر اٹھائیس پروری کو سماد کرے گا پیٹولیوم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شوکس نے عوان کا جینہ محال کر دیا اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں دگنا اضافہ اسلام آباد میں لہسن ساڑھے چار سو روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے سبزیوں دالوں چاول اور آٹے کے قیمتیں عوان کی پہنچ سے باہر ہوئیں کراچی میں عدیات تیس سے پچاس فیصد مہنگی گئی عدیات نایاب عوان کو مہنگا ترین وزیر آزم قبول نہیں عمران نیازی گھر جائیں اپوزیشن لیڈر شہواز شریف کا بجلی نرخ بڑھانے کی درخواست پر سخت رد عمل کہا عوان کی مزید بددعائیں نہ لیں کچھ خدا کا خوف کریں بیٹولی کے قیمت میں اضافے سے ہر چیز کے قیمت کو آگ لگ چکی ہے اتحادیوں کو وزارتوں کا ریلیف دے سکتے ہیں عوان کے لیے کوئی ریلیف نہیں حکومت نے ہسپتالوں کے ضروری سامان پر سیلز چیکس لگا دیا شعبہ صحت میں مہنگائی کا سنامی آئے گا رہنما پیپلز پارٹی شیری رحمان کا ٹویٹ کہا سترہ فیصد سیلز ٹیکس سے علاج کی لاغت میں وہ شعبہ اضافہ ہوگا اس تباہی کو نام لہاد صحت کارڈ بھی نہیں روک سکے گا فیسل واؤڈا کی نا اہلی سے سینٹ کی خالی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز پیپلز پارٹی سندھ کس صدر؟ نسار کھوڑو نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دیئے حضریعالہ سندھ مراد علی شہ بھی موجود پاکستان میں کورونا کے وارزواری ایک دن میں مزید 26 جانے لے گیا ملک بھر میں مجموعی امواد کی تعداد 2976 ہو گئی کورونا کے ایک ہزار نو سو تیراسی نئے کیسز ریپورٹس گلشتہ چوبیس گھنٹوں میں سینٹالیس ہزار سات سو سی ٹی ٹیسٹ کیے گئے گلگت بلتستان میں وائرس نے پنجے گاڑھ لیے اس پر کیسز کی شرعہ اٹھائیس فیصد سے تجاوز کر گئی نیوز ون کی جبری بندش کا نمہ روز سندھ حکومت کا انتظامیہ اور ورکرز کے ساتھ اظہار یک جہتی وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی سبائی وزیر اسماعیل راہو اور وزیر اعلیٰ کے معابنے خصوصی وقار مہدی کا نیوز ون ہیڈ آفیس کا دورہ چیئرمن انٹر فلو گروپ طاہر خان سی ایو ائر ویڈز سیما طاہر سے ملاقات سی او ائر ویڈز میڈیا گروپ شاہد جاوید ڈائریکٹر نیوز تاریخ محبود سے بھی ملاقات میں نیوز ون کی بندش کی مضمت ڈائریکٹر ٹیکنیکل پرویز خان سی او انٹر فلو شکیل کھوکر بھی موجود تھے سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کا نیوز ون کی نشریات بحال کرنے کا مطالبہ کہا قانونی طریقے موجود ہیں کوئی بھی کاردوائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے سبائی وزیر جامعات اسماعیل راہو نے کہا حکومت چاہتی ہے تمام ادارے ان کی خواہش پر فیصلہ کریں معاول خصوصی وقار مہدی بولے نیوز ون نشریات فوری بحال اور سینئر صحافی محسن بیگ کو رہا دیا جائے صحافی محسن بیگ کے گھر پر ایف آئیے کے چھاپے کو غیر خانونی قرار دینے والے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال کے خلاف ریفرنس دائر نہ کرنے کا فیصلہ اٹرنی جنرل خالد جاوید کہتے ہیں وزیراعظم نے ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت نہیں کی فیصلے کے خلاف اپیل کرنا پرسکشن کا حق ہے گزشتہ روز ان ستازی دہشتگردی عدالت نے محسن بیگ کے جسمانی ریمانڈ میں تین روز کی توسیح کر دی تھی اکیس فروری کو دوبارہ پیش کیا جائے گا وزیراعظم امران خان نے کہا ہے ہم سب کی پہلی ترجیح ہے افغان انسانی بہران کو کیسے اٹھالا جائے آسٹریہ کے فیڈل چانسلر سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا معاشی تعلقات اور ٹکنالوجی میں تعاون کو فروغ دیا جائے گا وزیراعظم نے آسٹریہ کے چانسلر کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی مقبوضہ کشمیر کے زلہ شپیہ میں اصلی مقابلہ بھارتی فوج کو مہنگا پڑ گیا جھڑپ کے دوران دو بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے شناخ سنتوش یادف اور رومف چپان کے نام سے ہو گئی بھارتی فوج کے سرچ آپریشن کے دوران ایک کشمیری نوجوان شہید ہو گیا بھارت میں موڈی کی انتہا پسندی اور روج پر کرناکت میں ہجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والی دس طالبات کے خلاف مقدمہ ارچ کر لیا گیا سمندری طوفان یونس نے تواہی مچا دی برطانیہ اور شمالی یورپ میں نو افراد حالات ہو گئے ایک سو بائیس میل پی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والی ہواوں کے باعث برطانیہ میں لوگ گھروں تک محصور ہو گئے آئرلینڈ میں اسی ہزار گھروں کی بجلی منقطع سینکنوں پروازیں مندسوک ہیں کراچی سے خیبر موسم کے نرالے رنگ اسلام آباد راولپنڈی میں سورج پوری آب و تاب سے نکل پڑا کراچی سے بھی سردی کی چھکی ہو گئی لاہور میں تھنڈی ہواوں نے موسم میں وہار کی آمد کا اعلان کر دیا بلوچستان کے کچھ علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار پنجاب شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں کجھو بارش تو کہیں برقباری کی پیسٹ ہوئی موسیقی